بھی نہیں جانتے ہیں وید بھی آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں نیتی 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 کہ ہم جو بتا رہے ہیں پرماتمہ کی مہمہ یا کمپلیٹ فائنل نہیں ہے اس لیے یزور ویدہ جہر نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے تیرہ میں سپسٹھ کیا ہے کہ کوئی تو پرماتمہ کو ساکار بتاتا ہے جنم لینے والا کو انراکار بتاتا ہے وہ جنم نہیں لیتا اور کوئی جس نے کوئی اکثر جان گرہن کر دیا اس کو ویدوان کہہ دیتے ہیں اور جس نے اکثر گیان نہیں ہے اس کو اے ویدوان بتاتے ہیں پرماتمہ کیسا ہے ویدوان اور اے ویدوان کی definition بھی وہ تطور درسی سنت بتائیں گے ان سے سنو اسے سدھ ہے کہ وید گیان کمپلیٹ نہیں اور ویدوں میں ورنیت ویدھی سے پورن پرماتمہ پرابتی نہیں کہ اولپر ہم تک کا ہی پوجا ویدھی اور اس کی پرابتی کا مارگ ہے تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں میں اوگت گت سے پیرے چار وید سے دوری چار ویدوں میں لکھی جو مہیمہ وہ تو ہے تو میری لکھ اس کو پا نہیں سکتا میں مجھے نہیں پایا جا سکتا اس کارن سے ان چاروں ویدوں میں ورنیت ویدھی سے میں دور ہوں تمہارے سے دور اس لیے ہوں اور کہتے ہیں دسوں دسا برپورے سکل سب دساؤں میں میری ہی پربھوتا ہے جات پات میرے نہیں پرماتمہ کہتے ہیں جاتی پاتی ہم نہیں مانتے ہیں اور بستی ہے بن تھام ہماری جو ست لوک ہے اس کا کوئی آدھار نہیں وہ اپنے آپ ہماری وچن سے رکھیا ہوا ہے داس گریب ان انگتی ہی تن میرا بن چام میرا سریر تمہارے جیسا چام کا بنا ہوا نہیں ہے سریر ہے سکرم اکایم اے سناویرم شمبھو پریبھو پرماتما کبیر منیسی یہ دروید ادھہ نمبر چار اس کے منتر آٹھ میں کبیر منیسی سہ پریاغات سکرم اکایم اے ورنم اچھدرم کبیر منیسی پریبھو سویمبھو وہ سویمبھو پرماتما ہے جس کا کوئی زنک نہ ہو تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ ذات پات میرے نہیں بستی ہے بن تھام داس گریب ان انگتی تن میرا بن چام اے سوامی شرشتہ میں یہ شرشتی میرے تیری پرماتما کہتے ہیں اے سوامی جی گروہ سس کی بھومی کا کو بھی منٹین رکائم رکھنے کے لیے کہ گروہ کے پرتیسس کی کیسی بھاسا ہو کیسا بھی نمرتا ہو اور سچائی بھی بتا رہے ہیں اے سوامی شرشتہ میں شرشتہ میں شرجنہار سب کا ساری شرشتی بنانے والا میں ہی ہوں اور شرشتی میرے تیری یہ سب برماند میرے ہی آدھار ہیں میرے وچن سے چل رہے ہیں رکے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اے سوامی شرشتہ میں شرشتی ہم رہتیری داس گریب ادھر وسوں ہوں آوگت ست کبیر میں اوپر رہتا ہوں اور یہی ہمارے چاروں وید بتاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منت نمبر چھبیس ستائیس میں سرشت کیا ہے کیونکہ قویر پرماتما وہ ست لوگ سے گتی کر کے اپنے تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے ست لوگ میں اور وہاں سے چل کر گتی کر کے آتا ہے اپنے اچھی آتما کو ملتا ہے اور وہ ہمارے سب سنکٹوں کو کامردن کرتا ہے اور اپنے روپ کو ہلکا کر کے اپنے روپ کو ہلکے تیز پنچ کا بنا کر کے یہاں بھگتوں کو ملتا ہے کر کے اور وہ اوپر رہتا ہے اور وہ بھگوان خود کہہ رہے ہیں کہ اے سوامی شرشتہ میں یہ شرشتی ہم رہتی رے دانس گریب ادھر اوپر بسوں اوپر رہتا ہوں اور میں ساری شرشتی کا رچنے والا ہوں سن راماند رام میں میں باون نرسنگی داس گریب سروے کلامیں میں ہی ویاپک سربنگ جیسے ویاپک سربنگ معنی واسو دیو میں ہی ہوں سب زگے ویاپک میں ہی ہوں جیسے گیتہ زندہ ہے نمبر تین کے سلوک نمبر دس سے لے کر پندرہ تک بتایا گیا ہے کہ تو یگ نہیں کرتے وہ نالائک وقتی ہیں ہی ہیں یگ کرو دار میں کنشتان کرو لیکن پورن پرماتما پرم اکثر برہم اس سروہ گتم برہم کو پوجہ مان کر عشت مان کر پوجہ کرو اس سے یہ سبھی بکتی روپی آپ کی ویوشتہ سوچارو ہوگی تو وہ پرماتما ہی یگوں میں پرتشتی تھے وہ سروہ گتم برہم تو کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں جو سبھی یگوں میں پوجہ ہوں میں رووت ہوں شرشتی کوں یہ شرشتی روے موہے گریب داس ہمارے بیوگ کو سمجھ نہ سکتا کوئے میں رووت ہوں میں جاؤں گریب داس گرو بھید سے لکھو ہماری تھاؤں کہتے ہیں کہ ست گرو سے پورن سندھ سے میرا ستھان کو سمجھو جہاں میں رہتا ہوں جیتا انجن آنجیے چسموں میں چمکنتے گریب داس ہری بگتی بن مال بال جون جنتے اپنا اتما کیونکہ ست سنگھ کے مادم سے اتنا وستار ہوتا ہے کیونکہ یہ گیان اتنا اگیان بنا رکھا تھا اس کو سمجھانے سلجھانے میں بہت سمجھ لگتا ہے دو گھنٹے ایسے جاتے ہیں جیسے دو منٹ ہوئی ہوں اور پرکن جوکاتیوں ہی رہ جاتا ہے کیونکہ اگیان آدار سے ہم اتنے پریپورن ہو چکے ہیں اس اگیان کو ہٹا کر کے پھر گیان پرویس کیا جاتا ہے جیسے پہلے کسی نے گلت پینٹ کر رکھا ہے نکلیر اس کو اتارنے کے لئے ریگمار رگانا پڑتا ہے وہ محنت ایکسٹرا اور ہوگی اور اس کے بعد پھر پینٹ کیا جاتا ہے اگر اس پہلے والے پینٹ کو اچھی طرح نہیں اتارا جائے تو پھر اوریجنل پینٹ اس پر رکھا ہے نہیں اس لئے یہ وہ دھارن یہ گیان بار بار رہ رہ کر بتا جاتا ہے تب یہ ہمارا پرمات مہا گیان آپ کے اوپر ٹھہرے گا تو کیا بتاتے ہیں کہ جیتا انزن آنجیے چسمیوں میں چمکن تھے آپ کو جاتمہ ستسنگ کے دوران آپ کا ایک آگرچے توڑنا چاہیے کہ کس ودیس داس کے مختے نکلے ہیں ان میں پرتے کے اندر بہت بڑا رہس ہے اور آپ کے کام کی باتیں ہوتی ہیں آپ جی ادھر ادھر دھان نہیں رکھے کیونکہ دو گھنٹے ہیں کیا بات ہے پھر دو گھنٹے سیام ہوں گے چار گھنٹے واقعی بیس گھنٹے بہت کچھ ہوتے ادھر ادھر کی سوچڑنا تو اب جیسے یہ کئی بار بتاتے ہیں کئی وقتوں کو سنکھائیں بھی رہ جاتی ہیں پرتے کو انڈویزلی نہیں بتایا جا سکتا نہ سوادان کیا جا سکتا ستسنگ اس لئے کیا جاتا ہے سامویک طور پہ آپ کو کچھ ایسے گوڑ رہسے بھی ساتھ میں بتایا جاتے ہیں جو آپ کو آوسک ہیں اب اس میں کیا سبدا ہے کہ جیتا انجن آنجیے وہ چشمیوں میں دیکھنٹے انجن مانے مایا جتنا بھی انجن یعنی بگتی روپی جو سکتی تو گرہن کرے گا بگتی دھن بگتی مایا وہ تیری آنکھوں میں چمکیں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جیسے ہم نے یہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہیں اور ایسے بہت سے کچھ ایسے الگ سی وستو دیکھتی ہے جو آپ جی کو بھی دیکھ رہی ہے جنہوں نے نام لے لیا دو چار مہنے چھے مہنے سال دو سال ہوگے جن کو ان کو یہ پرگٹھونا شروع ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے تھوڑی سی دوری پہ ایسے تار سے نظر آئیں گے بہت زیادہ اور بھی کافی اپنے آپ دستی کو ترہتی ہیں وہ کیا ہے ہماری جتنی بھگتی اندر ہماری بھگتی بڑھگی اس کا لیول ہے اس کا پرتیک ہے کہ آپ کی بھگتی اتنی ہو چکی ہے اور ایک بھگت کئی بار کچھ بھگت ایسے ملے وہ کہنے لے گے میری آنکھیں خراب ہو گی آنکھیں آگے کالا کالا دکھے تار سے دکھے اور ڈاکٹر کو بھی دکھا ڈاکٹر بھولا آپریشن کرا لے میں نے کہا یہ تار جو ہے یہ جو بھی تجھے دکھائی دیرہ بیٹا تیری بھگتی کا پرتیک ہے اور یہ ہمیں بھی دکھائی دیتے ہیں یہ نہ دکھے پھر بھگتی ہے نہیں تمہاری یہ دیکھنے سے نہیں اپنے آپ دیکھیں گی ایسے آپ دہان سے دیکھو گے آپ کو کئی بارے ایسا لگیا جیسے کوئی مکھی آگی کھانا کھاتے ہیں میں بھی ایسے لگتے ہیں مکھی یا مچھرا گیا لیکن وہ ہمارے پرماتوہ اندر سے جو بھگتی کا آگے پرتیک وہ ریفلیکشن باہر آ رہا ہے اور یہ سخصم شریر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ بھگتی کا پرتیک بھی اس نور سے ہی ہمارا یہ لیول بتا رہا ہے تو اس پرکار چندتے نہیں ہونا بہت سے ایسے بھگتے ہیں ایک کہنے لگا جی میں تو گرتبار نہیں نکروں دیکھوں جب بہنوں دیکھن لگ جا میں ڈرگیا کہ دے بھو تو پنیاتما پہلے اس داس کو بچپن سے ہی یہ تھوڑا سا دکھائی دیتا تھا یہ پورو جنم کی جو کوئی سنسکار ڈیپوزیٹ رہ رہا تھا کھو جیے پتا نہیں کہاں کان دیوتا بنے رضا بنے اور وہ تھوڑا سا دکھائی دیتا تھا زیادہ سے زیادہ ایک انچ کی لمبائی ہوگی ایک ہی تھا وہ یعنی اتنی ہی سیس کمائی بچی تھی اس کا لیوگ میں وہ پورو جنم کی ڈیپوزیٹ بکتی کی کمائی تھی اور یہ داس یہ سوچا کرتا میری آنکھیں کچھ کمزور ہیں اس لیے یہ کچھ درشتی دوست ہے جب اپدیس لیا نام لیا پانچے مہینے کے بعد دیکھا تو یہ تو اور گناہ بڑ گیا ایک سال کے بعد تو بگن ہو گیا اور زیادہ بڑ گیا میں نے سوچا بڑی بات دکت آئی تو گروہ جی اس میں ورد بہت تھے ایک سو چیار پانچ ورس کی آئیو ہو چکی تھی ہمارے پوجہ گروہ دیو جی کی ان سے زیادہ سمادھان نہیں کرا پایا کرتے کیونکہ اور بھی بہت بغت تھے ہمارا نمبر بھی دیر سے آتا تھا کبھی آتا کبھی نہیں آتا تھا تو ایک دن دعو لگ گیا اور داس نے یہی پرکرن ان سے کہا کہ گروہ دیو ایسے ایسے پہلے تو یہ چھوٹا سا تھا اب یہ بہت بڑ گیا لگتا ہنکھیں اور ویک ہو جائیں گی تب وہ ہن سے کہنے لگے بیٹا یہ تو تیری بھگتی بڑ گی اور یہی تو پرتیک ہے آج تک میرے کو کسی نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہے جو آج آپ نہ آکا بتائی ہے اسے سے دائی بھگتی نہ کرتے باقی کی اور ایسا ہی تھا ان کے پاس کوئی بھائی مانگنا آتا کوئی بیٹے مانگنا آیا کرتا کوئی کار کوئی کھئی اور وہاں بھی نام لے لیتے اور پھر ماتا ہی گھنٹی بزاتے بیشنوں جو بھی بھی جاتے وہ سوارے یہ سمجھ مائیو تک کرم بگاڑتے ہیں ٹھیک ہے نہ انہا کچھ دکھا تھا اور کیے دکھنا تھا اب رامانان جی نے سوچا بھائیو چھوٹا سا بچار بات کریں اسی کٹے کی کہ میری چھاتی میں لگا ہے یہ آتما میں ٹھیس پہنچ رہی ہے بہت کونفیڈینس سے بول رہا ہے پرماتما کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں گریب داس جی اس کو بتا رہے ہیں گریب داس ڈھونڈتا پھروں ہوں ہیرے مانک لال اپنی پیاری آتما اپنی پنی آتما کو جیسے رگوید مندل نمبر نو اور شکت نمبر چھاسی منتر چھبیس ستائیس رگوید مندل نمبر نو شکت بیاسی منتر ایک دو تین دھپنی آتما یہ وہی ورنر ہے جو پرماتما کیسی لیلا کرتا ہے کہ وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آتا ہے ایک سریشت اچھی آتما کو ملتا ہے ان کو گیان دیتا ہے گیان سے پریپورن کرتا ہے ان کو موکس مارک بتاتا ہے اور سوئم پرماتما خود کہہ رہے ہیں گوتا لاؤں سورگ میں ارجہ پیٹھوں پاتا کبیر صاحب کہتے ہیں میں ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال آپ جیسے پہلے تو ستی اکتریتا دعا پر میں پرماتما نے ادھیق پریتن اس لیے نہیں گیا کیونکہ سبھی سکھی تھے سبھی کی سمادیاں لگا کرتی تھی سوت سریر تھے کیونکہ پن جب تک چلتے ہیں پرانی کے تب تک یہ یہاں کا نقلی سکھ محسوس کرتا رہتا ہے اور جس کو بتانا چاہتے تھے وہ سننا نہیں چاہتے تھے سبھی کہتے تھے ہمیں موج ہو رہی ہیں ہمیں کسی اور بھگوان کیا ہو سکتا نہیں ہمارے تو کرسن جی نے یا وشنو جی نے ہماری موج کر رہی ہے اب کلیوگ میں پرماتما نے پتا تھا کہ کلیوگ میں ان کی سارا زاڑہ آ لے گا ان کی سب پن کمائی نہیں نہیں ہموجود میں دون سے کمت جب مگcher ہم 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 ہم